اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ساتھیو آپ کا بھائی سید نوشات پھر ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں اس ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں کہ مزارات کا جو دھندہ ہے لاشوں کا جو کاروبار ہے مردوں کا جو کاروبار ہے یہ ویتھوٹ انویسمنٹ ہے اس میں روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیوال ایک لاش کی ضرورت ہے اگر لاش بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو بینہ لاش کے لاش کے نام سے بھی کاروبار چلتا ہے جیسے غوصے پک کا چھلہ لگیا اجمری کا چھلہ لگیا گجمری کا چھلہ لگیا بندہ نواز کا چھلہ لگیا تو دوپلیکٹ مزار بنا کے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں اور یہ کاروبار ایسا ہے فل پرافٹ ہنڈر پسند پرافٹ مزاور تو عربوں خربوں کماتا ہے یہاں پر پھول کی دکان لگانے والا لاکھوں کماتا ہے بتا سے کشمیش حلوہ ملیدہ جلے بھی بیٹنے والا کروپٹ ہی ہوا تا ہے کیونکہ لاش کے دھندے میں بہت پرافٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے میں یہ ویڈیو لگا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کروڑوں کا مال لوٹتے ہیں لوگوں سے کروڑوں کا مال لوگوں سے لوٹ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ بابا جی تمہاری مرادیں پوری کریں گے یہ بابا جی تمہارے دعائیں خبول کریں گے یہ اللہ کے ولی ہے آؤ یہاں پہ چادر پرسات چڑھو پھول چڑھو کھچڑا حلوہ ملدہ چڑھو لاشوں کی پوجہ کا کروڑا ہے اس کروڑا میں کیا ہے بہت پیسہ ہے اس لیے آئے دن ہر نئے چورستے پہ ایک نئی درگاہ بنتی جاتی ہے ہر نئی نکڑ پر جس طرح کرینام شاہب کھولتی ہے فاسپورٹ شاہب کھولتی ہے اسی طرح سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یہ تین جگہ پہ ہر تھوڑے دن میں ایک نئی دکان کھول جاتی ہے نئی مزار کھول جاتی ہے مزار کا کچھ نام لگے جاتا ہے فلان شاہ خلندر یہ شاہ خلندر ظلف خار شاہ زندہ پیر مردہ پیر کوکب شاہ خار والے شاہ پیار والے شاہ بے نام بادشاہ کچھ بھی نام لگا دو درگا کا کاروبار شروع کر دو کرڑوں کی آمدانی ہیں کس سے کہانیاں کر لو یہ بابا جی پانی پر چلتے تھے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ بابا جی یہ کام کرتے تھے اس کے بعد میں کچھ بریلوی مولیوں کو لگا دو دلالی کے لیے بروکری کے لیے کینویزنگ کے لیے نشبندی فاروق خان رزوی کوکب نورانی پیر ساقیب شامی ایسے بہت سے بروکرس ہیں مزاروں کی یہ بروکرس کیا کرتے ہیں مارکٹنگ کرتے ہیں درگاوں کی کہ بھائی آؤ یہ بابا جی کے پاس ہو برہن شاہ کی بہت بڑی کرامت ہے ننگ شاہ کی بڑی کرامت ہے یہ ننگ شاہ رحمت اللہ اللہ کے ولی ہے خبر میں زندہ ہے خبر میں زندہ ہے اور یہ تمہاری فریاد ڈیریکٹ اوپر تک پہنچاتے ہیں یہ مردوں کا کاروبار لاشوں کا کاروبار ہے اس کاروبار سے بچیں اس نوست سے بچیں اور یہ مردہ خور لوگ لوگوں کی ایمان لوٹتے ہیں مزاروں پر بہت آمنانی ہیں ٹکٹ لگا کر جاتے ہیں لوگ اجمیر میں کیا ہوتا ہے چپا لٹھنے سے لے کے بابا جی کے زیادت تک کے ہزاروں لاکھ روپے لوٹ جاتے ہیں لوگوں کے مزاروں کے دھندے میں یہ ہوتا ہے لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں بابا جی تک پہنچنے کے لئے پیسہ چاہیے یہ خرافہ سے بچیں دیکھیں ویڈیو آبی اولیاء صالحین اور نیک لوگوں کا احترام ایک مسلمان کے لئے لازم ہے خواہ وہ نیک لوگ زندہ ہوں یا پھر اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں لیکن ان نیک لوگوں کے نام پر دھندہ چندہ اور کاروبار ایک گناؤنا جرم ہے بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی شہر گاؤں دیہات میں اچھا سکول کالج اور ہسپتال ہو نہ ہو مگر دربار اور مزار ضرور ہوگا مزارات اور دربار صدا بہار کاروبار ہیں سٹیل ملز سے لے کر پی آئیے تک ریلوے سے لے کر پی ٹی وی تک ہر ادارہ خسارے میں چلتا رہا مگر مجال ہے جو کبھی مزارات کا بزنس ماند پڑا ہو اس بزنس کو زوال نہیں ہے پنجاب کے بعد سب سے زیادہ مزارات ازاد کشمیر میں ہیں صرف کشمیر کے درباروں اور مزارات کی سالانہ انکم ایک سو انسٹھ اشاریہ آٹھ سو نو ملین روپے ہیں لاہور کے معروف دربار میں صرف جوتے رکھنے کا ٹھیکہ دو کروڑ روپے پر ہوتا ہے جبکہ اس ایک دربار کی پچیس کروڑ ستانوے لاکھ ایک ہزار پانچ سو انتر روپے ریکارڈ انکم ہوئی مزار پیر مکی سالانہ انکم اٹھالیس لاکھ روپے میاں میر دس لاکھ روپے مادولال چھ لاکھ روپے بی بی پاکدامن اکتیس لاکھ روپے دربار شاہ رکن چوبیس لاکھ روپے ان درباروں اور مزارات میں سے جو محکمی اوقاف کے تحت ہیں وہاں کرپشن کے قصے زبان زدعام و خاص ہیں ہزاروں دربار اور مزارات وہ ہیں جو محکمی اوقاف کے تحت نہیں ہیں ان کی انکم بھی مجاور اور مافیاز کھاتے ہیں حالیہ دنوں صاحب زادگانی گھولڑا شریف کی شادی خانہ آبادی کے خوب چرچے ہیں پیرزادوں کی شادی کی تقریبات سے ہی اندازہ لگائیں کہ مریدوں کے چندوں پر کس قدر شہ خرچیاں ہو رہی ہیں غریب مریدوں کے چندے سے منقض مہنگے ہوتل کی تقریب میں سیاستدان صحافی بیوروکریٹ تو تھے شاید ہی کسی غریب مرید کو یہاں مدو کیا گیا ہو ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن سالے گزشتہ راول پنڈی کے ایک پیر صاحب کے بیٹے کی شادی میں محتاط اندازے کے مطابق ایک عرب روپے کی فضول خرچی کر دی گئی موصوف کے اسلام آباد کے پوش علاقے میں کئی بنگلے کئی پیٹرول پمپ اور کئی شادی حال ہیں اور یہ سب اساس گدی نشینی کی دین ہیں مریدوں کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا کیا بزنس ہے مستضاد یہ کہ ان درباروں میں وہ شرمناک کام ہو رہے ہیں جس سے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے انہی درباروں میں بیٹھے جالی پیر مذہب کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی کے پروگرام پکار میں انہی درباروں میں سے ایک دربار کے مجاور کرنٹ بابا نے انکشاف کیا کہ وہ اب تک سات سو بے اولاد خواتین کے ساتھ ریپ کر چکا ہے ان میں سے ایک دس سالہ معصوم بچی بھی شامل تھی جسے دو بار اس درندے نے اپنی حوس کا نشانہ بنا ڈالا کرنٹ بابا اپنے استاد کا نام سرکٹ بابا بتاتا ہے شاگرد کے شکار کا یہ حال ہے تو استاد کا آپ خود اندازہ لگائیں یہ سب خواتین ان جاہل پیروں اور آملوں کے پاس بے اولادی کا علاج کرانے جاتی تھی یہ شخص انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر ڈرا دمکا کر خاموش کراتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو میرا معقل تمہیں جلا کر بسم کرے گا اور یہ خوف کے مارے چپ ہو جاتی تھی اس طرح کی واقعات درباروں اور مزاروں میں تواتر کے ساتھ پیش آ رہی ہیں یہ کوئی معمولی نوعیت کے جرائم نہیں ہیں حکومت کو فوری طور پر مزاروں اور درباروں میں بیٹھے جالی آملوں اور پیروں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے تاکہ مزید عزتیں پامال ہونے سے بچ جائیں ان درباروں میں فروکش پیروں کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ وہ غریبوں سے پیسے بٹور کر کیسے اپنی عیاشیوں میں اڑاتے ہیں ادعوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں تسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے لفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں مجھے جو حق